ماں کا جو دودھ ہے یہ ایک مکمل غزہ ہے اور ماں کو چاہیے کہ دو سال تک مکمل طور پہ بچے کو اپنا دودھ ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر رفیق آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مدر فیڈ کے بارے میں ہے کہ ماں کا دودھ پلانے سے بچے میں کیا مصبت اثرات آتے ہیں بچے کی نشون ماں کے لئے ماں کا دودھ کیوں ضروری ہے اور ماں کا دودھ پلانے سے جو ماں ہے وہ کون سی بیماریوں سے بچ جاتی ہے کون سی ایسی بیماری ہیں جس سے وہ بچ جاتی ہے کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس دوران یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا اس میں ٹاپک ہے اس میں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن مختصران میں بتانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا ان ماں کو ان بہنوں کو جو گھر میں بیٹھی ہیں اور انہیں اس چیز کے اہمیت کا احساس نہیں ہوتا بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اپنا سب سے پہلے میں یہ چیز دیکھوں گا کہ ماں کو کیا اثرات حاصل ہوتے ہیں دودھ پلانے سے اور نہ پلانے سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ پلانے سے جو ڈکٹ ہیں جو ملک ڈکٹ ہیں وہ بھار جاتی ہیں فل ہو جاتی ہیں گلٹیاں بان جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہارمونل تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہارمونز ڈسٹارب ہو جاتے ہیں ماں کے اگر بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی تو ہارمونز ڈسٹارب ہو جائیں گے ویٹ بڑھ جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ کارسینومہ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کینسر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں بچوں کو دودھ نہ پلانے والی ماں جو ہیں ان کو بریسٹ کینسر زیادہ ہوتا ہے ان کو اویرین کینسر سروائیکل کینسر زیادہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے قرآن و احادیث پہ عمل کرتے ہوئے بینگا مسلم آپ کو چاہیے کہ بچوں کا جو حق ہے دو سال تک ماں کا دودھ پینا ان کو پلائے جائے اس میں دو فیدے ہیں بچے کی نشنما بھی اچھی ہوگی اور والدہ جو ہے وہ بھی کافی سارے بیماریوں سے موزی بیماریوں سے بچ جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دودھ ہے ماں کا دودھ ہے یہ کئن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے یہ کاربو ہیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے یہ فیٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں ایمیونیٹی بوسٹرز ہوتے ہیں اپنی کوات مدافعیت کے فیکٹرز ہوتے ہیں کافی سارے اس میں ویٹامین ڈی نہیں ہوتی وہ ہمیں ایکسٹرا دینی پڑتی ہے جب بھی بچہ اس میں کلاٹنگ فیکٹر بھی نہیں ہوتے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ویٹامین کے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے ایکسٹرنرلی تاکہ کوئی بلیڈنگ کا ڈس آرڈر بچے میں نہ رہے تو ایٹی ایٹ پرسنٹ ناظرین ماں کے دودھ میں واتر ہوتا ہے ماں کا دودھ ایک مکمل گزہ ہے ماں کا دودھ ایک مکمل گزہ ہے بچے کی دھانچے کی جو پرورش ہے وہ ہوتی ہے بچے کی جو ذہنی نشنما ہے وہ ہوتی ہے بچے کی میمری اچھی ہوتی ہے یاداش اور بچے کی قوت مدافیت بہت سٹرونگ ہوتی ہے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک انٹی باڈی کے طور پر عمل کرتا ہے بچے کو کسی قسم کی جو الرجی مستقبل میں ہونی ہوتے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے انٹی باڈیز اس میں آ جاتی ہیں اور وہ الرجی سے بات جاتا ہے کسی بھی قسم کی اور اسی طرح کافی سارے بیماریوں سے بات جاتا ہے بچہ اس میں دودھ میں یہ خاصیت ہے ماں کے دودھ میں یہ ساری فیکٹرز یہ ساری چیزیں ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور اس طرح میلن شیٹ جو ہوتی ہے جو آپ کے نیورانز پہ اوپر میلن شیٹ ہوتی ہے اس کی پرورش میں اس کی ڈیولپمنٹ میں جو ماں کے دودھ کی فیٹ ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ماں کا جو دودھ ہے یہ ایک مکمل غزہ ہے اور ماں کو چاہیے کہ دو سال تک مکمل طور پہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور چھے مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ بچے کو پلائے جائے اس کے بعد سیمی سالڈ چیزیں سٹارٹ کی جائیں اس کے بعد سالڈ کی طرف لائے جائیں اور احسن طریقے سے یہ عمل دو سال تک جاری رہنا چاہیے تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں اور بچے میں کسی قسم کی نشو نماغ کی کمی نہ رہے نہ ذہنی طور پہ نہ فیزیکلی یہ ناظرین دونوں کے لئے فیدہ ہے ماں کے لئے بھی اور بچے کے لئے بھی تاکہ دونوں صحت مند زندگی گزار سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ